سینٹ کے بعد قوم اسیملی کا اجلاس بھی ہنگامی کی نظر ساتھ رفیق کے پروڈیکشن آرڈر کے لیے اپوزیشن پھر برہم ارکان کا ووک آؤٹ شاہ محمد قریشی کی اپیل بھی مسترد حکومتی اتحادی ایمکی ایم بھی پروڈیکشن آرڈر کے لیے بول پڑی اومی اسمبلی کی راہداری میں آصف زرداری کی صافیوں سے غیر رسمی گفتگو موجودہ حالات میں نباز شریف کے ساتھ بیٹھنا چاہیے صافی کا سوال آپ کیا کہتے ہیں جو کہیں گے وہ کریں گے زرداری کا جواب گردتاری سے متعلق بولے مجھے خوف نہیں قبل از وقت انتخابات کا کس نے بتایا صافی نے سوال کیا تو بات صحافیوں پر ڈال دی چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا مسئلہ حل ہو گیا مگر اپوزیشن کے تحفظات ختم نہیں ہوئے قائمہ کمیٹیوں کے قیام اور چیئرمین شپ پر بھی اعتراض پیپلز پارٹی کا سائنس اینڈ ٹکنالوجی اور شماریات کی کمیٹیاں لینے سے انکار بلاول بھٹو کو وزارت خارجہ کی قائمہ کمیٹی کا چیئرمین بنانے کی خواہش کہ ہماری گورنمنٹس اتنا بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ دیا کہ ہمارا آتے ساتھ ہی ساری انڈرجیزی لگی ہے اس طرف ہمیں اپنی مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے جتنا آپ آسان کریں گے اپنی بزنسز اپنے انویسٹنز کے لیے اتنا ملک میں خوشحالی آئے گی حضیر اعظم کا نئے پاکستان کو بہتر بنانے کا عظم اسلام آباد میں ایف پی سی سی آئے کی بیالسویں اوارڈ کی تقریب سے خطاب میں کہا بڑا تجارتی خسارہ ورسے میں ملا اب تک جو غلطیاں ہوئیں انہیں ٹھیک کرنا ہے تجارت کے لیے آسان محال بنائیں گے چھوٹی اور درمیانی درجے کی سنتوں کو بہتر بنانے کی خواہش پی ٹی آئی کی حکومت سے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے نون لیگی سینیٹر جعوید عباسی کی آج نیوز کے پرگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو کہا چاہتے تھے جس طرح بھی منڈیٹ ملا اسے چلنا چاہیے مگر حکومت کو معلوم ہی نہیں کہ پاکستان کس سمت میں جا رہا ہے اعتصاب ضرور کریں مگر سیاسی عمل کو چلنے دے رہنما پیپس پارٹی کمرزمان کائرہ کھل کر بول اٹھے کہا نیپ کو سیاسی بفداریاں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا عاصف زرداری نے جمہوری طریقے سے حکومت میں آنے کی بات کی کیا یہ غلط ہے پیپس پارٹی تسادم کے حق میں نہیں مگر ادارے اپنے دائرے میں رہیں سیاست کا کام سیاست والے دفعہ کا کام دفعہ والے کریں اس ملک کو تباہ کیا اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے ناخنوں سے اس قوم کے چیروں کو نوچا اور جنہوں نے نوچا ان کا نام تھا عاصف زرداری اور نواز شریف ان کمپنی عاصف زرداری اور نواز شریف کمپنی نے ملک کو نوچا چور اور منتخب نمائندے ایک ساتھ منسٹر ہاؤس میں نہیں رہ سکتے وزیر ریلوے شیخ رشید کا رد عمل کہا لوگ شرافت کی جمہوریت چاہتے ہیں بلاول عاصف زرداری کی بھیٹ چڑھنے لگا ہے شیخ رشید کی نواز شریف پر بھی تنقی عاصف زرداری پر سیاسی مخالفین کی لفظی گولہ باری عفاقی وزیر علی زیدی نے کہا عاصف زرداری نے حد میں رہ کر نہیں کھایا بلکہ پورا ملک ہی کھا گئے انہیں جاننا ہوگا کیا حلال ہے اور کیا حرام شباش شریف کو شیمن پی اے سی بنانے سے مطالق بولے جمہوریت کے لیے کڑواں گھوٹ پی رہے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تحریک انصاف حکومت ملک چلانے کے لیے نا اہل قرار نواز شریف بولے سو روز میں موجودہ حکومت نے معیشت کا برا حال کر دیا نیب پر بھی تنقید قائد نون لیگ کا تیس دسمبر سے عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ رہنماوں کو کارکنان سے رابطے کی ہدایت شہر اختدار میں آزادی صحافت پر بار صحافی پر تشدد ہوا پارلیمنٹ کے باہر فٹیج بنانے پر نواز شریف کے گارڈ کا نیجی ٹی وی کے کیمرمین پر تشدد زخمی کیمرمین بھی ہوش ہو گیا گارڈ گرفتار پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں کا احتجاد اجلاس کی کورش کا بوائکوٹ چباز شریف کا معافی کا اعلان سپیکر قومی اسمبلی کا معاملے کی انکواری کا حکوم سیاسی انتقام کا الزام ہنیف اباسی کی بیٹی ڈاکٹر عریبہ بین ازیر بھٹو اسپتال راولپنڈی کی ملازمت سے مصطافی کہا ڈاکٹر تاریخ نیازی کے پی ٹی آئی سے مضبوط روابط ہیں رات کی شفٹ میں ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے وزیر آزم کا نوٹیس واقعے کی تحقیقات کا حکم وزیر صحت کی وائز چانسلر کو جامع ریپورٹ تیار کرنے کی ہدایے ایک مشکل سے نکلے نہیں دوسری نے آن گھیرا پاجہ برادران کے خلاف نئی تحقیقات شروع ساد رفیق کے خلاف مہنگے انجن خریدنے کا انزام سلمان رفیق کے خلاف دمائیں اور مشینری خریدنے کی تحقیقات کا آغاز ہو گیا نواز شریف کی ملازمت سے مطالق خط جالی ہے تنخواہ سے مطالق دساویزات بھی غیر تزدیق شدہ ہیں نواز شریف کے خلاف فلیکشپ ریفرنس میں وکیل خواجہ حارس کے دلائل مکمل نئے پروسیکیوٹر کل سے حتمی دلائل دے گا مالب جبہ رازی کیس میں ایک لین چھٹ مل گئے یہ پہلی اور آخری پیشی تھی وزیرالہ خیبر پختنخواہ کا دعویٰ کہتے ہیں کیس سے کوئی تعلق نہیں کسی دستاویس پر میرے دستخط نہیں پلواما میں گیارہ نوجوانوں کی شہادت مقبوضہ کشمیر میں ہرتال کشمیریوں کا فوجی ہیڈکورٹرز کے جانب مارچ بھارتی فوج کی فائرنگ اور شیلنگ متعدد افراد زخمی میر وائز اور یاسین ملک کو حراست میں لے لیا او آئی سی کا اظہار مضمت عالمی برادری سے نوٹس کا مطالبہ بھارتی فوج کا ظلم نہتے کشمیریوں کی حوصلے پس نہیں کر سکتا ترجمان پاک فوج کا کشمیری بھائیوں کو خراج تحسین بھارتی ریاستی داشتگردی پر شدید اظہار مضمت دبائی میں امریکہ اور طالبان کی بیٹھک افغان حکومت کے نمائندے بھی شریک کسی فریق کو شکایت ہوئی تو پاکستان کردار ادا کرے گا بات چیت تین دن جاری رہے گی امریکی سفارت خانے کی پاکستان کے کردار کی تاریخ شریک قائد کی انجل ایک ہفتے سے لا پتا ڈرگ روڈ کی رہائشی میٹرک کی طالبہ انجل سیمسن سکول گئی مگر پھر باپس نہ آئی مو بولا بھانجا راجش بھی خائد شارہ فریق سلطانے میں مقدمہ در گورنر سن کا نوٹس رپورٹ طلب کر لی ہوترل ایجنٹ کی غنڈا گردی سیاہوں اور خواتین سے بدتمیزی وزیراعلا پنجاب کا نوٹس سب انسپیکٹر اور اہلکار موتل متاثرہ افراد کی چیف جسٹس سے نوٹس کی اپی عوام ہو یا عوامی نمائندے قانون سب کے لیے برابر ہے پشابر میں ٹرافک پولیس نے ایک روز میں تین عرقین اسمبلی کے چالان کار دیے ڈرائیور نے سیڈ بیل کیوں نہیں باندی سمیرہ شمس ملک شوکت بہادر خان کو دو دو سو روپے کا چالان تھما دیا چمچماتی گاڑیاں لگجری کار پرانے سکوٹرز اور ہیوی بائیکس کی بہار فیصلباد میں نئی اور پرانی گاڑیوں کا میلہ لگ گیا بچے اور بڑے سب ہی آٹو شو دیکھنے چلے آئے اسلام علیکم آج نو بجے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں شایس فیخ بار اور میں ہوں مونس رزا ہیڈلائنز آپ نے ملحظہ کی بولٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر سے آج قوم اسیمبلی میں ایک بار پھر مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ ساد رفیق کے پروڈیکشن آرڈر جاری نہ کرنے پر ماحول خراب رہا آپوزیشن نے پہلے سینیٹ اور پھر قوم اسیمبلی سے واک آؤٹ کر دیا وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی آپوزیشن کو منانتے رہے لیکن آپوزیشن عراقین ایوان کے دروازے پر ہی کھڑے رہے سپیکر قوم اسیمبلی نے کہا کہ ساد رفیق کے پروڈیکشن آرڈر جاری کرنے کا معاملہ ابھی پروسس میں ہے حانونی مشاورت کے بعد ہی پروڈیکشن آرڈر جاری کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا حکومتی عراقین کے مداخلت کے بعد آپوزیشن رہنما واپس ایوان میں آگئے سپیکر ہم آپ کے فیصلے کے منتظر ہیں میں نے جس طرح عرض کیا تھا پھر بلکل کر رہا ہوں تو بہرحال میں پروسس میں ہوں انشاءاللہ پھر مجبورا ہم باکٹ کر رہے ہیں پھر جب آپ فیصلہ دیں گے مرائیں گے سابق صدر آنسی پلی زرداری اسلام آباد میں گرفتاری سے مطالق گردش کرنے والی باتوں پر بولے کہ ہمیشہ آپ کو یہ خوف رہتا ہے لیکن مجھے نہیں پارلمنٹ ہاؤس کی رہداریوں میں غیر رسمی گفتگو میں صحافی کے قبل از وقت انتخابات سے مطالق سوال پر مسکراتے ہوئے ملبا صحافیوں پر ڈال دیا سابق صدر آنسی پلی زرداری مجھے نہیں پیپلز پارٹی کے رہنمہ کمرزمان کائرہ کا کہنا ہے کہ سیاست کا کام سیاست والے اور دفاع کا کام دفاع والے کریں نیب کو سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا آسف زداری نے جمہوری طریقے سے حکومت میں آنے کی بات کی کیا یہ غلط ہے پیپلز پارٹی تصادم کے حق میں نہیں مگر ادارے اپنے دائرے میں رہیں زداری صاحب نے کون سی غلط بات کی ہے ایکشن ٹھیک ہو جاتا تو لڑ جھگڑ کے کوئی حکومت بنتی نہ جن کا کام ہے ان کو کرنے دیں سیاست دانوں کا کام ہے وہ سیاست دانوں کو کرنے دیجئے اتصاب کا کام اتصاب والوں کو کرنے دیجئے دفاع کا کام دفاع والے کریں انصاف کا کام انصاف والے کریں تب ہی اس ملک نے ٹھیک ہونا ہے پاکستان کے آگے بڑھنے کی پاکستان کے کنسولیڈیٹ ہونے کی فائد کلیر ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے آسف زرداری حالات دیکھ کر سندھ میں نکلے ہیں اور بلاول بھٹو ان کی بھیر چڑھنے جا رہے ہیں شیخ رشید نے بھی موقع دیکھ کر چوکہ مار دیا بولے کہ ملک نباز شریف اور زرداری نے دونوں ہاتھوں سے لوٹا انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو کا دکھ رہے گا کہ اگر ان کی سیاست کا تیا پانچہ ہو جائے انہوں نے ساد رفیق کے پروڈکشن آرڈر پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو پروڈکشن آرڈر سامنے آ رہے ہیں ان سب کو تیس مارچ تک معلوم ہو جائے گا کہ کون اناڑی ہے اور کون کھلاڑی امران خان اناڑی ہے یا کھلاڑی ہے تیس مارچ تک آپ کو پتہ لگ جائے گا جو میں نے لاہور میں کہا ہے اس چور ہے ڈاکو ہے لٹیر ہے اس کو پروڈکول ملے اور وہ بھی منسٹر قانونی میں رہے قوم نے امران خان کو ووٹ دیا ہے انصاف کے لیے بدماشوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے چوروں ڈاکووں اور لٹیروں اور اس ملک کے خزانے کو ملک سے بائر منتخل کرنے والوں کے لیے قانون کے آئینی شکنجے میں لانے کے لیے ان لوگوں کو ہیا کرنی چاہیے جن لوگوں نے اس خزانے کو لوٹا اس ملک کو تباہ کیا اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے ناخنوں سے اس قوم کے چیروں کو نوچا اور جنہوں نے نوچا ان کا نام تھا عصف زرداری نواز شریف اینڈ کمپنی اور مجھے دکھ ہے کہ میرا بلاول جو ہے وہ عصف زرداری کی بینٹ چڑھنے لگا ہے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ملک میں خوشحالی تب ہی آئے گی جب سرمایہ کاری اور تجارت آئے گی اب تک جو غلطیاں ہوئیں انہیں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں گزشتہ حکومت سے بڑا تجارتی خسارہ ورسے میں ملا اس کو کم کرنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں کامیابی کا راز ہے کہ غلطیوں سے سیکھا جائے کہ ہماری گورنمنٹس اتنا بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ کرنٹ اکانڈ ڈیفیسٹ چھوڑ دیا کہ ہمارا آتے ساتھ ہی ساری اور تب میں نے ریلائز کیا کہ ہمیں اپنی منٹسٹ چینج کرنا ہے اور ہمیں ملک میں جس طرح ہم گورننس اب تک کر رہے تھے بلکل چینج کرنی جتنا آپ آسان کریں گے اپنی بزنسز اپنے انویسٹرز کے لیے اتنا ملک میں خوشحالی آئے گی آپوزشن کے تحفظات ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہے قومی اسمبلی میں حضب اختلاف نے غیر اہم قائمہ کمیٹیوں کی سربراہی لینے سے انکار کر دیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمنشپ کا معاملہ ہوا حل تو حکومت کے لیے کھڑی ہو گئی ایک اور نئی مشکل اپوزشن نے مرضی کی قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمنشپ کا مطالبہ رکھ دیا ذرائع کے مطابق اپوزشن جماعتوں نے سائنس اینڈ ٹکنالوجی شماریات اور موسمیاتی تطوریوں جیسی کئی کمیٹیوں کی چیئرمنشپ لینے سے انکار کر دیا اور ساتھ ہی حکومتی امور سے مطالق قائمہ کمیٹیوں کی سربراہی کی خواہش ظاہر کر دی ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی خالجہ امور کی قائمہ کمیٹی کی چیئرمنشپ پر بلاول بھٹو کو دیکھنا چاہتی ہے جبکہ خرشیر احمد شاہ بھی کسی غیر اہم قائمہ کمیٹی کا حصہ نہیں بننا چاہتے اسلام آباد ہے کٹ کے جگ جسٹس محسین اختر کیانی کا کہنا ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے اداروں کو گالیاں دیتا ہے ملک کے لیے کرتے کچھ نہیں گالیاں دینے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے نواز شریف کی پیشی پر یک جہتی کریں لیکن گالیاں نہ دیں عجیب مزاگ بن گیا ہے جس کا جی چاہتا ہے وزیر اعظم آرمی چیف اور اداروں کو گالی دیتا ہے یہ ریمارک اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسین اختر کیانی نے عدلیہ مخالف نارے بازی کیس میں لیگی خواتین کی درخواست زمانت پر دیئے جسٹس محسین نے کہا کہ کچھ تو ایسے ہیں جو پاکستان کو بھی گالیاں دیتے ہیں ملک کے لیے کرتے کچھ نہیں گالیاں دینے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے آپ نے کیوں سپریم کورٹ سے متعلق نازعبہ الفاظ کہے جس پر ملزمان کے وکیل نے کہا کہ ڈیڑھ سال سے ہمارے خلاف کوئی الزام ثابت نہیں ہوا جسٹس محسین اختر کیانی نے ریمارکس دیئے کہ یہ پہلا کیس ہے جس نے پولیس نے سائنٹیفک طریقے سے الزام ثابت کیا آپ لوگ نواز شریف کی پیشی پر یک جہتی کریں لیکن گالیاں نہ دیں اب یہ آپ کو خبر دیں نواز شریف نے سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کر لیا ہے پارلمنٹ ہاؤس میں لگی اہم بیٹک میں اہم فیصلے ہوئے یہی قائد نواز شریف و پارٹی صدر شہباز شریف سمیت عالی قیادت نے اس بات پر اتفاق کیا کہ تیز دسمبر سے عبامی رابطہ مہم کی جائے گی پارٹی راہنماوں سے گفتگو میں سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ نیپ کا پردہ عبام کے سامنے چاک ہو چکا ہے اب عبام کی آباس پر کان دھرنا ہوگا ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت میں ملک کو سمحالنے کی اہلیت نہیں اس وقت سب سے بڑا چیلنج معیشت کا ہے موجودہ حکومت نے سو روز میں ہی معیشت کا برا حال کر دیا مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید عباسی کا کہنا ہے کہ حکومت گرانا نہیں چاہتے وزیراعظم نے ہر بات پر یو ٹن لیا علی محمد خان کا کہنا تھا کہ کبھی یہ نہیں کہا کہ سو روز میں سب کچھ ٹھیک کر کے پلیٹ میں رکھ کر دے دیں گے حکومت گرانا نہیں چاہتے لیگ سینیٹر جاوید عباسی نے یہ کہا ایک دم اس حکومت کو گرانا چاہتے نہیں تھے ہم چاہتے تھے کہ جس طرح بھی اس منڈیٹ کو بٹھا دیا گیا یہ جمہوریت ہے اس جمہوریت اداروں کو ہم آگے لے کے جائیں اس جمہوریت کو آگے لے جائیں ہم نے اس جمہوریت کے لیے بڑی قربانیوں دیئے ہیں اور یہ حکومت اگر آگئی ہے تو اس کو چلنے دیں لیکن اس حکومت کی آنے سے جو پاکستان کا بھی نقصان ہو رہا ہے پاکستان کی جو معاشی علاعت ہے اس وقت جو مہنگائی کا طفان کھڑا کیا رہا ہے جو عدار اس وقت تباہی کے دانے پر کھڑے ہیں آج اسما بی بی پاکستان کے اندر پاکستان کا بزنس میں ایک رپے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے خان صاحب سے جو گفتگو ہوئی ہے یا جو وزراء کرام کبھی گفتگو ہوتی ہے مجھے کبھی ابھی تک کوئی ایسا اشارہ میں نے نہیں دیکھا کوئی اوورٹ یا کاؤورٹ کے کوئی بڑا کوئی اٹھاروی ترمیم کے خلاف حکومت ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں اور اب خبر شامل کریں گے شہر اقتدار سے جہاں آزاد یہ صحافت پر بار کیا گیا اسلامباد میں صحابق وزیراعظم نواز شریف کے سیکیورٹی گارڈ نے ساما ٹی وی کے کیمرا مین کو نواز شریف کی ویڈیو بنانے اور گاڑی کے قریب پہنچنے پر بہمانہ تشددت کا نشانہ بنایا یہ مقبوضہ کشمیر کا مجاہد نہیں اور نہ ہی یہ بھارتی فوج کا اہلکار ہے یہ ساما ٹی وی کا کیمرا مین ہے اور تشدد کرنے والا نواز شریف کا سیکیورٹی گارڈ ہے نواز شریف پارلیمنٹ ہاؤس اجلاس کے بعد روانہ ہوئے تو کیمرا مین کوریج کے لیے ان کی گاڑی کی درم بڑھا گارڈ نے آؤ دیکھا نتاؤ کیمرا مین پر چڑ دوڑا تشدد پر ہی بس نہیں کیا چہرے پر جوت و سمیت چل گیا صحفتی تنظیموں نے تشدد کے خلاف بھرپور احتجاج کیا کیمرا مین پر تشدد کے خلاف صحفیوں نے قومی سمیلی کے اجلاس کا بوئی کورٹ کر دیا صحفی احتجاج کرتے ہوئے ایوان سے باہر نکل گئے سپیکر قومی اسمبلی نے نواز شریف کی گارڈ کو اسمبلی امارت میں داخلے پر پابندی آئیت کر دی جبکہ شہباز شریف نے تشدد پر معاصرت کرتے ہوئے مکمل تابن کی یقین دہانی کر آئی جو صحفیوں کا ایشو ہے اس کے حوالے سے میں نے انسٹیکشن دی ہوئی ہے کہ اس کا باقاعدہ انکوائری کرے اور اس کے خلاف باقاعدہ ایکشن لیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ کیلئے کوئی سیکیوٹی گارڈ جو ہے نا وہ اسمبلی کی پرمیسز میں نہیں آئے گا ہماری اپنے سیکیوٹی جو انا وہ کرے واقعہ ہوا اس کی ہم یقیناً مضمت کرتے ہیں یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس کے لیے یقیناً قانون اپنا راستہ اپنائے گا میں آپ کی خدمت ارز کروں کہ آپ اس معاملے کی جس طرح چاہیں آپ تحقیق کرائیں ہم پوری طرح اس کے ساتھ دیں گے اور میں معذر چاہوں گا اپنے میڈیا کے بھائیوں کے ساتھ کہ ان کے ساتھی کے ساتھ یہ واقعہ پیچھ ہوا